اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب بھر سے گزرشتہ چوبیس کھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں انتھر ہزار آٹھ سو تیرہ ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار سات سو چوالیس کالز پر بھروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ تریپن ہزار ایک سو تین تیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرشتہ چوبیس کھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار دو سو چوبیس ایلیکٹرونک چلانچ جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار چار سو سولہ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی ڈی پیو میاں والی متیولہ خان کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری تھانا سٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور کی زیرس دارت اہم فالو اپ اجلاس کا انقاط کیا گیا وزیراللہ پنجاب مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب ویجن کے تحت لاؤ اینڈ آرڈر کرائم کنٹرول کے لیے افسران کو ٹاسک دئیے گئے کرائم پاکٹس کی میپنگ ڈکیتی رابری اگوا سمیت سنگین جرائم کے خاتمے کے لیے اہداف اور ٹائم لائن مکرر وزیراللہ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے پولیس فورس کو جدید فسائل بھرپور سرپرستی فرہم کرنے پر افسران کا اظہار تشکر اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ بھکر، میاں والی، لئیہ، رحیم یارخان، راجنپور سمیت آٹھ سرحدی ازلاق کو مزید محفوظ بنایا جا رہا ہے دہشتگردوں شر پسند اناثر کے مضموم ازائم کو سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر ناکام بنائیں گے سمگلنگ، زیخیرہ اندوزی، بجلی چوری، منشیات سمیت، اورگنائزڈ کرائم کے خلاف مہم مزید تیز کی جائے گی محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے؟ دیکھئے اس قصصی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 108 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 137، پنجاب انیورسٹی 147 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 125 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہت کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض، بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاب ون فائف پر دیں صاف محول محفوظ لاہور آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور کے نوٹس کے بعد پاک پتن پولیس نے چودہ سالہ لڑکی سے زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب کے ویجن کے مطابق بچوں اور خواتین سے زیادتی، تشدد، جنسی حریسگی پر زیرو ٹولرنس ہے اس ویجن کے تحت پاک پتن پولیس نے تھانا رنگ شاہ کی حدود میں گھر کی دیوار پھلان کر لڑکی سے زیادتی کرنے والا ملزم عویس گرفتار کر لیا پولیس نے اطلاع ملتے ہی مقدمہ درج کیا، بروقت کاروائی کر کے ملزم کو گرفتار کیا گیا ڈی پیو میاں والی متی اللہ خان کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری تھانا سٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ایس ایچو تھانا سٹی اور ان کی ٹیم نے مقبر کی اطلاع پر دورانے چیکنگ حسنین انور سے رائیفل چوالیس بور نائم اقبال سے بندوق بارہ بور برامت کی جن کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کیا گیا دونوں ملزمان کو حراست میں لے کر تھانا سٹی میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ڈی پیو میاں والی کی جانب سے کاروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز